اسلام علیکم میں ہوں اشتر بیگ انفرا بیم اکیڈمی کے پریٹ فرم سے سعودیہ سے میں آپ کے ساتھ ہوں میں بیم انجینئر ہوں اور کافی سالوں سے بیم پر پریکٹس کر رہا ہوں لاس لیکچر میں ہم نے سکھا تھا کہ سیور 3D میں پریشر پائیب میں جو پائیب بنتے ہیں ان کے سٹائل کی سٹا بنائے جاتے ہیں اور ان کو پی لائن میں یا جو بھی آپ سٹائل چاہ رہے ہیں ان کو اس میں کنورٹ کیسے کیا جاتا ہے آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ پریشر پائیب میں جو فیٹنگ لگائی جاتی ہیں فیٹنگ ہو یا پاٹی نینسیز ہوں لائک جس طرح ایلبو ہے ٹی ہے جو بھی فیٹنگ ہے آپ کی گیٹ والو ہے یا اس میں بٹر فلائی والو ہے جو بھی اس کے لئے فیٹنگ لگائی جاتی ہے اس فیٹنگ کے سٹائل کی سٹائل کی سٹائل بنائے جاتی ہے جو کہ سٹائل ہم 2D میں شو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ویسے تو بائی ڈیفالٹ اس کے لئے سٹائل پڑے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو میں سٹائل چاہیے ہوتے ہیں لائک جس طرح کوئی بلوگ ہے کوئی ایلبو ہے ٹی ہے ہم اس کو اپنی مرضی کے مطابق اوپر سے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہم وہ ٹاپ سے یا درافٹنگ پوائنٹ ایوی سے ہم لوگ اسے دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ لوگ کس طرح سٹائل بنتے ہیں اس کا ترکیہ کار کیا ہے بہت آسان ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کیونکہ مقصد آپ کو سکھانا ہے اچھا جی یہ دیکھیں سیور 3D میں میں نے کچھ پائپ لگائے ہوئے ہیں اس کے ساتھ یہ ایلبو جوائنڈ کی ہوئے ہیں پریویس لیکچر میں بھی کافی آپ کو یہ شو کر چکا ہوں تو اس ایلبو کو میں چاہ رہا ہوں کہ جس طرح پائپ ہمیں سالیڈ میں بنائے تھے یہ میرے پاس یہ ایلبو ہے یہ بھی سالیڈ شے میں بنے تاکہ وہ جس طرح دارفٹنگ کا سٹائل ہے اس میں آجائے اس کو میں نے کلک کیا اس میں اس کی ڈیٹیل بتا دیئے کہ 250 ڈائیا کا یہ 250 ڈائیا کی یہ ایلبو ہے اسی طرح میں ایک 2D میں اس طرح بلوک بناوں گا بلوک جس طرح ہم 2D میں بلوک بناتے ہیں جس لائک پی لائن سے یا لائن سے ٹھیک ہے اس کی لائن لگا لیئے میں نے 250 ڈائیا کی فلٹ کیا اس کو جیسے میں اس کو فلٹ کیا ہے وہ اس میں اس کی شے بنا دی ہے اس کا میں آف سیڈ لگاتا ہوں 250 یا 0.25 یہ اپنے یونٹ سیٹ جو کی ہوتے ہیں اس حساب سے آپ اس کو یہ 0.25 یا اس کا 250 اس کا آف سیڈ دیں گے سیم سی طرح میں اس کی لائن لگائی اس کو کلوز کیا آپ سمجھیں کہ میں اس کی شے بنا رہا ہوں اس کے کوئی ایسی چیز نہیں ہے آف سیڈ لگایا آف سیڈ اس کا بوٹم پہ بھی اس کا آف سیڈ اسی طرح لگایا اس کے لائنوں کو آپس میں ملا دیا میں صرف اس کے لئے علبو کی شے بنانا چاہ رہا ہوں اس کی شے ب کیس طرح کی بنے گی ٹو ڈی میں رائٹ اچھا جی اس کو سٹیچ کیا ایک سائیڈ پہ سٹیچ کر دیں بلکہ یہ سب لوگ اس کو جانتے ہیں یہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے کیونکہ سمپل میں ٹو ڈی میں بنا رہا ہوں جس بھی ابجیکٹ کو میں نے کسی بلوک میں اگر اس میں کنورڈ کرنا ہے ٹو ڈی میں دکھانا ہے تو اسی شیپ کا میں ایک اس کا بلوک بناوں گا چاہے وہ ٹی ہو چاہے الوو چاہے کچھ بھی ہو ٹھیک ہے اچھا یہ بن گی ایک میرے الوو کی شیپ ٹھیک بن گی ہے اب میں کیا کروں گا اس کا بلوک بناوں گا جس طرح لائک بلوک بناتے ہیں انٹر بلوک اس ساتھ یہاں پہ کوئی اس کا بلوک نیم دے دوں گا پوائنٹ کیا سیلیکٹ اوبجیکٹ کیا پک پوائنٹ کیا زیڈ ویلیو اس کی زیرو ہی رہے گی تو یہاں پہ اس کا میں نے نام دے رہی ہے جی الوو 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 ٹو ففٹی کر لیتے ہیں ٹو ففٹی الوو کنورڈ ٹو اس میں بلوک کر لیا یا اس میں جیسے بھی آپ کو آسانی ہو وہ آپ اسے ہو کر سکتی آپ نے اسے بلوک بنانا ہے ٹھیک ہے بلوک بن گیا اب یہ دیکھیں میرے پاس بلوک پڑا ہوا ہے میں اس کو چاہ رہا ہوں جس جس طرح پائپ کے اندر میں نے شو کیا تھا کہ سولیڈ نظر آئے پریویس لیکشن میں اگر آپ دیکھیں گے تو اسی طرح میں بھی اس کو سولیڈ میں کرنا چاہ رہا ہوں اس کو میں کرتا ہوں ایڈٹ اس کے موڈیفائی کیا یہاں پہ ایک ہیچ لگا دیا اس کے ہیچ سے میں نے فیل کر دیا میں اس کی اس طرح شیف لکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو جیسے ریکوائیڈ ہو جس طرح کی ریکوائیڈ ہو آپ اس کو بنا سکتے ہیں اوکے کر دیا اور یہ میرے پاس بلوگ بن گیا ٹھیک ہے جی اس بلوگ کو دیکھ سکتے ہیں آپ 3D وغیرہ میں یہ سیمپل ایک 2D کا بلوگ نظر آ رہا ہے اچھا میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بلوگ بنا ہے اس بلوگ کو میں اس میں شفٹ اس میں کنورڈ کر دوں 2D سولیڈ میں یہاں پہ رکھیانا چاہ رہا ہوں اس کا میں نے کور رکھ دیا 1.25 اور اس لئے میں نے پائپ لگایا پہلے میں اس کی جو پارٹ لسٹ ہے اس کو اپڈیٹ کرتا ہوں کہ مجھے کون سا پائپ جو ہے وہ چاہیے پارٹ لسٹ میں گئے پارٹ لسٹ میں نے اپڈیٹ کی اس کے فٹنگ میں گئے فٹنگ میں جا کے دیکھیں الو ہے الو میں میں اس کا چاروں کے ٹو ہنڈڈ ہے کا جو پائپ ہیں اس کا میں سٹائل چینج کرنا چاہ رہا ہوں یہ سیم وہی دیکھیں اسٹائل ہے اس کو میں نے ایڈٹ کیا اس میں ایڈٹ کیا ایڈٹ کرنے کے بعد یہ یہاں پہ آپ کو شو کر رہا ہے کہ اس کا ڈیفائن کریں اس کے اندر بلوک جو آپ نے بلوک بنایا وہ یہاں پہ ڈیفائن کریں جو دیکھتے ہیں یہاں پہ میں نے کس نام سے بلوک بنایا تھا ایل بو ٹو فیفٹی اوکے یہ بلوک آگیا ہے اوکے اس کو میں نے اوکے کر دیا کہ میں جہاں بھی یہ بلوک لگاؤں اس کے اندر یہ سٹائل شو کریں رائٹ اچھا جس کو کر دیا میں نے اوکے اوکے کر کے آپ یہاں سے اس کے باہر آجیں ٹھیک ہے جی یہ اوپر کنٹیکچر بار کھلی ہوئی ہے اب یہ دیکھیں میں اس کے ساتھ پائپ لگانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ میں کونسا پائپ اس کے ساتھ لگے ٹو فیفٹی کا یا ٹو ہنڈڈ کا جو بھی مجھے ریکوائیڈ ہے اس کے پائپ میں جا کے اس کو میں دوبارہ سے اس کا ریڈیفائن کرتا ہوں اس کو پائپ میں جا کے میں اس کے پائپ کا سٹائل چینج کرتا ہوں کہ مجھے ٹو ہنڈڈڈ آئے کا پائپ چاہیے ٹو ہنڈڈڈ آئے کا پائپ لیچے آگیا ٹھیک ہے یہ پائپ کا سٹائل میں لاشنہیں بتا چکا ہوں اس لئے اس کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے شاید جو لوگ جنہوں نے میرا پچھلے لیکچر دیکھا وہ چیز کو سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ پہلے میں بتا چکا ہوں اس کا اوکے نیچ سلتے ہیں میں نے اس کے پائپ صرف اس سے یہاں سے پل کیا ہے جو گریپ ہماری بنی ہوتی ہے اس پائپ کو یہ دیکھیں اس پائپ کو نیچے لے کے آتے ہیں گریپ بنی ہے گریپ کو پکڑ کے میں نے لیپ ٹرائیڈ یا اوپر نیچے کیا ہے اگر اس کا ویو میں آپ دیکھیں اس کے ویو میں تو پورا آپ کو یہ ایک ویو دے رہا ہے اس کے ساتھ ایل بو ٹچ ہے پائپ بھی سالڈڈ لگے ہو گئے ہیں اور پورے ویو میں پورے ویو میں آپ کو یہ دکھا رہا ہے اچھا ہی سیم یہ دیکھیں اسی طرح اس پائپ کو میں لیپ ٹرائٹ اوپر نیچے جس طرح چاہوں کر سکتا ہوں اچھا اس میں دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس ٹی ہے اس کے ساتھ ایل بو ہے میں اس کو ٹوڈی میں اس طرح دکھانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے کلائنٹس کو ڈرائنگ جو پریزینٹ کرنی اس طرح ہے ایل بو پہ اوپر کلک کیا کلک کر کے میں جیسے اس کو پائپ کو نیچے پل کیا ہے تو اس نے دھائیسوں کا پائپ یہ جو میں اوپر سیلیکٹ کیا ہوا تھا وہ پائپ اس کے ساتھ وہ دکھا دیا ہے آپ کے سامنے ہے کہ ہم ٹی کے سٹائل بنا سکتے ہیں جو ہم ٹوڈی میں دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں یہ بائی ڈیفالٹ ہیں جو آپ کو شو کر رہا ہے نا یہ سیبل 3 ڈی میں یہ بائی ڈیفالٹ ہیں ایل بو ہے اپورٹننسیز ہوں ٹی ہو جو بھی ہے پمپ سٹیشن ہے آپ اس کے سٹائل بڑے اسی بنا سکتے ہیں جی دوستو آپ نے دیکھا یہ پورا پریکٹیکل میں نے آپ کو کر کے دکھایا ہے کہ کوئی بھی ہمارے پاس کوئی اپورٹننسیز ہے یا کوئی ہلبو ہے یا ٹی ہے فٹننگز میں کوئی اوبجیکٹ ہے تو اس کا ہم سٹائل کی سرہ بناتے ہیں بہت آسان تھا آئی ہوپ کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہیں اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی آپ نہیں سمجھ پائے یا کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا نہیں پایا تو آپ مجھے میر باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں ویٹس اپ کر سکتے ہیں انسٹاگرام پہ ہوں فیس بک پہ بھی اویلیبل ہوں جیسے آپ کو آسانی ہو آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا انشاءاللہ پھر ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت سا خیار کیے گا اللہ حافظ